اسلام علیکم اسٹرینٹ میں محمد ساکیب آسمی یو بیل جی ٹیشر تو اسٹرینٹ پچھلے والے لیکچر میں آپ نے دیکھا میٹا بولیزم کیا ہوتا ہے اور میٹا بولیزم کے فیچر آپ نے دیکھ لیا ہے آئی اوپ کی آپ کو میٹا بولیزم کا کونسپ جو تھا وہ آپ لوگوں نے آلریڈی کلیر کر لیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں میٹا بولیزم کے لاسٹ والے فیچر کے بارے میں جب بات کر رہے ہیں تو اس میں لکھا ہوا تھا جتنے بھی میٹا بولک ریاکشنڈ ہوتے ہیں وہ کیٹلائزد ہوتے ہیں تو کیٹلائزد ہوتے ہیں مطلب ہماری سیلھ کے اندر ہماری بوڈی سیل سے بنی ہے اور سیل کے اندر کیٹلیسٹ پائے جاتے ہیں آپ نے انورگینی کیٹلیسٹ کے بارے میں سنا ہوگا بہت سارے میٹا لائنٹ جو ہوتے ہیں وہ کیٹلیسٹ کا کام کرتے ہیں اور بہت سارے انورگینی کیٹلیسٹ ہوتے ہیں یا پھر آپ پڑھیں گے لیکن بائیلوجی میں آپ جب پڑھیں گے تو پھر ایک کیٹلیسٹ کے بارے میں آئے گا اس کیٹلیسٹ کا نام کیا ہے انزائم تو آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے کس کیٹلیسٹ کے بارے میں ایک بائیلوجیکل کیٹلیسٹ کے بارے میں بات کریں گے جس کا نام کیا ہے انزائمز تو آج ہم انزائمز کے بارے میں بات کریں گے آخر یہ انزائمز ہے کیا اسٹوین تھوڑا سے پیچھے چلتے ہیں لگ بگ ایک لیکچر پہلے جب آپ میں نے شاید الیکشن نمبر 9 یا 10 کو اپلوڈ گیا تھا تو میں نے اس میں پروٹین کے سٹرکچر کے بارے میں بات کی تھی تو آپ کو پتہ ہوگا امینو ایسیڈز غیر سارے امینو ایسیڈز آپس میں پپٹائیڈ بونڈ سے جڑتے ہیں پروٹین بناتے ہیں اور یہ پروٹینز جو ہوتے ہیں یہ سمپل ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں کمپلیکس ٹائٹ کے بھی ہوتے ہیں سمپل ٹائپ کے تھے ہم نے ان کا نام پرائمری رکھا پرائمری سے سیکنڈری بنے سیکنڈری سے ترشیری اور لاسٹ میں کوائٹنری آپ نے پڑھا جب آپ نے بات کی ترشیری ٹائپ کے پروٹین کے بارے میں ترشیری پروٹین کے کس سٹرکچر کے بارے میں ترشیری سٹرکچر کے بارے میں بات کی بہت سارے ایسے پروٹین ہوتے ہیں جن کا سٹرکچر ترشیری ٹائپ کا ہوتا ہے تو ہم نے کیا دیکھا کہ ایسے پروٹین ان کا ترشیری بارا سٹرکچر تھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان میں جو سیکنڈری ہے یہ سارے کنڈنس ہو جاتے ہیں ایک دم کنڈنس ہو جاتے ہیں کچھ اس طریقے سے اس طریقے سے کیا ہو جاتے ہیں کنڈنس ہو جاتے ہیں نسلیق نسلیق اس طرح لنبی سی پولی فرٹائیڈ شین ہے اس طرح ایک دم کنڈنس ہو گئی کچھ ایسے ریزن سائٹس پہ پروٹین زیادہ کنڈینس ہو جاتے ہیں یا پولی پیپٹائیڈ شین زیادہ کنڈینس ہو جاتے ہیں چاہے وہ الفاؤں ہو چاہے بیٹا ہو شیٹ ہو یا ٹیپل ہیلکس ہو ٹیپل ہیلکس بھی ہو سکتا ہے اب یہاں پہ ایکچولی کیا ہے فنکشنل امینو ایسیڈ زیادہ ہوتے ہیں اور امینو ایسیڈ جہاں پہ زیادہ ہوں گے تو پھر ان کے فنکشنل گروپ بھی زیادہ ہوں گے عشین کا جو ویلیے بل چین ہوتا ہے وہ فنکشنل گروپ زیادہ ہوں گے اور زیادہ یہ دیر زیادہ جو فنکشنل گروپ یہ ملکے کیا بھرتے ہیں اپٹیو سائٹ کو بناتے ہیں اپٹیو سائٹ اپٹیو سائٹ آپ کی بک میں لکھا ہوگا یہ پوکٹ لائک سٹکچرز ہوتے ہیں یا کچھ کروائیسز ہوتے ہیں جو کیا بناتے کہاں پہ بن جاتے ہیں اس ترشری سٹکچر میں بن جاتے ہیں کونٹین کے پاس بن جاتے ہیں جن کو ہم کیا بول رہے ہیں اپٹیو سائٹ بول رہے ہیں اگر کسی پروٹین کے پاس اگر اپٹیو سائٹ بن گئے تو وہ پروٹین فنکشنل ہو جاتے ہیں ان کے پاس ایبیلیٹی آ جاتی ہے کسی بھی کیمیکل رییکشن کو یا پھر کسی بھی سبسٹریٹ کو کسی بھی سبسٹریٹ کو پروڈکٹ میں کنورٹ کرنے کی کیا آ جاتی ہے ایبیلیٹی آ جاتی ہے تو یہ کیا برسکتے ہیں اگر ایکٹیو سائٹ ایسے پروٹین جن کے پاس ایکٹیو سائٹ بن گیا ہے یہ سبسٹریٹ کو پروڈکٹ میں کنورڈ کر سکتے ہیں تو نورملی سبسٹریٹ تو پروڈکٹ میں کنورڈ ہوتے ہی ہیں اگر کیونکہ ارت پر جو لائف چل رہی ہے وہ انرجی کی بجا سے چل رہی ہے ہماری بورڈی میں جو کیمیکل ریاکشن ہو رہے ہیں وہ انرجی کی بجا سے چل رہے ہیں لیکن انرجی اتنی بھی زیادہ نہیں ہوتی ہماری بورڈی میں لاکھوں کروڑوں یا ملین مو بلین ٹائپ جو بلین نمبر آف سیلس ہے فورٹین نمبر آف سیلس ہے اور ہر سیلس کے اندر لاکھوں ریاکشن ہو رہے ہیں کیمیکل ریاکشن ہو رہا ہے جس کو ہم میٹابولک ریاکشن بول رہے ہیں ان سارے میٹابولک ریاکشن کو پرفارم کرنے کے لیے جو ہمارے پاس انرجی ہے وہ suffیسین نہیں تھی ان سارے میٹابولک ریاکشن کو اگر آپ کمپلیٹ کرانا چاہتے ہیں اگر کمپلیٹ کرانا چاہتے ہیں تو کچھ آپ کو ایسے سبسٹنسز بھی چاہیے جو کم انرجی کو اس طریقے سے کام کرے کہ کم انرجی میں ہی ریاکشن کمپلیٹ ہو اگر سارے کے سارے میٹابولک ریاکشن جو ہے وہ اپنی دھیر ساری انرجی لے کے کام کریں گے زیادہ انرجی میں کام ہوں گے تو ہمیں بہت زیادہ کھانا کھانا پڑے گا ہمیں بہت زیادہ فوٹ لینا پڑے گا لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اتنا ہی کھانا کھا رہے ہیں تھوڑا بہت کھانا کھا رہے ہیں تو جتنا بھی کھا لے رہے ہیں تو اتنے سے ہمارے اندر جو بڑی کے اندر جو انرجی پہنچ رہی ہے وہ انرجی سفیسیٹ نہیں ہے سارے کی آپ کے بڑی کے اندر ہونے والے سارے میٹابولک ریاکشن کے لیے کو پرفارم کرنے کے لیے سفیسیٹ نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ آپ کو ایک ایسے سبسٹنسز بھی چاہیے ہوتے ہیں جو کیا کریں اتنی ہی انرجی میں آپ کی بڑی کے اندر ہونے والے بلیئر اور ٹریلیئر نمبر آپ جو کیمکل ریاکشن سے ان کو پرفارم کروا دیں تو اس کے لیے وہ کیا ہے وہ ایکچولی پروٹین ہی ہے کون پروٹین ایسے پروٹین جن کے پاس ایکٹیو سائٹس بن گئے ہیں اور ایکٹیو سائٹ بن گئے ہیں اور ان کے پاس کسی بھی سبسٹنسز کو پروٹک کرنے کیا مزدیا کسی بھی میٹابلی کرنے کیjoز کیز sus گئے گینے آپ نے کیوں گے اگر ان کے پاس ان کے پاس کسی بھی میٹ آبھالی کرنے کی عبیلٹی آگئی ہے ان کیا ہے ہم کہیں گے recognizable reaction ہے جو کیمکل چیکر ہو محسوس اور ایکٹیو کیا ہے وہ انجم تو انزائیم آر نتنگ بٹ دوس پروٹین which have ability to convert a substrate into product by using of least amount of energy ٹھیک ہے یا پھر آپ دوسرے طریقے سے اس کو define کر سکتے انزائیم کیا ہے انزائیم آر دوس پروٹین which can accelerate the rate of reaction جو کیا کر سکتے کسی میٹابول ایک ٹی 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 rate بیٹابول activity rate accelerate کر سکتے ہیں by the lowering of by the lowering of activation energy by the lowering of activation energy تو activation energy کیا ہے activation energy ایک ایسی energy ہے ایک ایسی energy ہے جو کیا ہوتی بھی substrate کو product میں convert کرنے کے لیے چاہیے کوئی بھی substrate تک product میں نہیں change ہوگا جب تک ki اس کو activation energy نہ مل جائے تو activation energy کے لیے 100 ATP چاہیے کسی substrate کو product میں change کرنے کے 100 ATP چاہیے آپ کو اگر کوئی enzyme آتا ہے اور کہتا ہے کہ 2 ATP کیا کر سکتے اس substrate کو product میں چھنج کر سکتے تو 98 ATP سے بچے گی نا اور 98 ATP کو دوسرے metamolic reaction میں کر لے گے دوسرے substrate کو product میں چنج کرنے میں utilize کر لے گے this is how enzyme work enzyme kuch نہیں کرتے enzyme catalyst ہوتے catalyst کا مطلب آپ جانتے ہی جو inorganic nenhum chemical reaction اور without any consumption they accelerate the rate of reaction of chemical reaction اس chemical reaction کی activity کو accelerate دیتے اپنے چکچاب الگ جاتے ان کا کوئی consumption نہیں ہوتا یہ consume نہیں ہوتے اور یہ unique ہماری chemical reaction یا ہماری body کے انزیم جو ہوتا ہے انکو ہماری Body کے � اور ان میٹابولک ریاکشن کو جو ریگولیٹ کر رہا ہے اس کو ہم انزائم بول رہا ہے تو جو انزائم ہوتے ہیں نا یہ بھی یونیک ہوتے ہیں ہر ایک کیمیکل ریاکشن ہر ایک میٹابولک ریاکشن کے لیے سنگل سٹپ کے لیے آپ کی کس کی ضرورت پڑے گی انزائم کی ضرورت پڑے گی آپ کو یہاں تک سمجھنے آگا ہے تو انزائم کو سمجھنا بہت زیادہ کٹن نہیں ہے بس یاد رکھیں انزائم کو اچھے سے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ایسے پروٹین جن کے پاس ایکٹیو سائٹ بن گیا ہے وہ کیا کر سکتے ہیں اور کم انرجی میں ہی سبسریٹ کو پروٹکٹ میں بنبوس کر سکتے ہیں اور اگر کسیی پروٹین کے پاس یہ آگا لوگ نہیں ہی تو ہم ایسے پروٹین کو انزائم ہوتے ہیں بہت کم ایسے پروٹین ہوتے ہیں آہ سورو ہوتے ہیں بہت کم ایسے پروٹین ہوتے ہیں جو دوسرے آہ 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 آہا آہ 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 آگا نغیناق سبسٹینز کے لیے ہوتے ہیں 숨جھم کوئی نیوپلی اسی ایسیڈ ہوتے ہیں ایک بڑا امپورٹنٹ شیپٹر ہے اس کا نام ہے مولیکلر بیسیس آف انہریٹنس تو اس میں آتا ہے کہ ڈی این نے کس طریقے سے ایک سنٹر ڈوگما دیا ہوگا ایک فارمولا دیا ہوگا کریک نے دیا تھا تو اس میں دیا ہوگا کہ کس طریقے سے ڈی این نے ڈی این نے کو جو ہم ڈی این نے ریکلی کیشن پڑھتے ہیں دیا سے آر این نے بنتا ہے ڈی این نے سے جب آر این نے بنے گا تو ٹری ڈی آر این نے بنتے ہیں ٹرنہ ڈی آر این نے رہا رہے ہیں اس میں سے ان آر این مسیحلی مار نے کی مار نے کی کیا ہوتی ہے پروسیسنگ ہوتی ہے اے رہن نے بہت سارے ناون فنکشنل پارٹ آ جاتے ہیں تو ناون فنکشنل پارٹ کو کٹ کر کے نکالنا ہوتا ہے تو وہاں میں بھی کچھ انزائیم کام آتے وہ انزائیم ایکچولی آرنے کے ہی انزائیم ہوتے جن کو ہم رائیوزائیم بولتے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ most of the 99.9% جو انزائیم ہوتے ہیں وہ ایکچولی پروٹین ہوتے ہیں بٹ کچھ انزائیم جو نیوکنی کیسید ہوتے ان کو ہم رائیوزائیم کر سکتے ہیں جو کسی بھی ریٹ آف ریکشن کو ایکسیلریٹ کر سکتے ہیں تو انزائیم بہت امپورٹنٹ ہے اب ریٹ آف ریکشن کیا ہے وہ بھی سمجھ لیتے ہیں ریٹ آف ریکشن کیا ہے ریٹ آف ریکشن تو آپ کی بک میں ایک فارمولا دیا ہوگا ریٹ آف ریکشن is equal to ڈیلٹا پی اپار ڈیلٹا اب یہ مطلب ریٹ آف ریکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی یونٹ ٹائم میں کسی بھی پر یونٹ ٹائم میں بننے والے پروڈکٹ کا نمبر فور اگزامپل اگر ہم بات کر دیں کی سیوٹو پلس سیوو یہ دو سبسٹریٹ ہے افکورس ان کا فیڈ ہوگا کہ یہ بال میں پروڈکٹ میں چنج ہو اور یہ چنج ہوتے ہیں کس میں سیوٹو سیوٹری that is the کاربونک ایسیڈ جو بال میں کس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں کاربونک ایسیڈ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور نورمل اینرڈی پہ یہ کس میں جو بوڈڈی کے اندر انرڈی ہوتی ہے کس کتنے ہوتے ہیں آلماسٹ ٹو ہنڈرڈ پر مینٹ پر مینٹ مینڈ سکسٹری سیکرنڈ میں کتنے ہوتے ہیں ٹو ہنڈرڈ تو آپ دیکھیں گے لگ بھگ جو ریٹ آتا ہے 3.3 کے آس پاس جو ریٹ آتا ہے یہ کس کا ریٹ ہے یہ ریٹ آف ریاکشن ہے کس چیز کا ریٹ آف ریاکشن ہے یہ جو کیمیکل ریاکشن ہے پر سیکرنڈ اگر دیکھا جائے پر سیکرنڈ سیکرنڈ میں اگر اپ نی bip domingery جانب سیکرنڈ کتنے بن رہے تو فیر اسی کو ہم ریٹ آف ریاکشن بولنا کسی ڈی ٹائم پر 1 منٹ کے اندر بننے والے پروڈکٹ یا پھر 1 گھنڈے کے اندر وانہار کے اندر بنے والے پروڈکٹ ان کو ہم بولتے ہیں ریٹ آف reaction بس آپ کو وہی دکھانا ہے وہاں پر یہ کیا کرتے ہیں ان کے rate of reaction کو accelerate کر رہے ہیں کون انزائیم کیسے accelerate کر رہے ہیں دیکھو normal condition میں ہم نے جیسے یہاں پر بتا دیا بینہ انزائیم کے rate of reaction کیا ہے یہاں پر اس کاربونک acid کے formation کا rate of reaction کیا ہے آفکورس 3.3 molecule carbonic acid molecule پر سیکنڈ ایک سیکنڈ کے اندر 3.3 molecule بنو ہے لیکن جب آپ بات کرتے ہیں جب آپ بات کرتے ہیں کس کے بارے میں ایک انزائیم ہوتا ہے جس کا نام ہے کاربونک enhydrase یہ بڑا important enzyme ہے یاد رکھیں سب سے فاسٹ reaction کرنے والے enzyme میں سے اس کی گندی ہوتی ہے یہ enzyme کیا کرتا ہے کی جب آتا ہے یہ کیا کرتا ہے کی ایک سیکنڈ کے اندر ایک سیکنڈ کے اندر کتنے بن رہے تھے پر منٹ بن رہے تھے دو سو اور ایک سیکنڈ کے اندر کتنے ہو جاتے ہیں 3.3 پر سیکنڈ اب یہاں پہ ایک سیکنڈ کے اندر کتنا بن رہا ہے 6 lakh molecule اور اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ ملین آف ٹائمز پہلے سے زیادہ سپیڈ سے کام کر رہا ہے تو انزائیم نے کچھ نہیں کیا کسی بھی rate of reaction میں involved ہوتے ہیں اس کی سپیڈ کو بڑھا دیتے ہیں ایک گھنڈے میں دس پرڈک بن رہا تھا 5 ایٹی پی میں یہ آئے گا کہے گا 5 ایٹی پی ہی چلے گا بڑھ ایک گھنڈے میں دس پرڈک نہیں بننا شاہی ہے ایک گھنڈے میں ایک ہزار پرڈک بنے گا انرجی کتنی کنزیوم ہوگی اتنی ہی انرجی کنزیوم آئے گا سپیڈ کو بڑھوائے گا اتنے ہی میں وہ زیادہ پرڈکٹ فارم ہوں گے اور واپس اپنے پرانے والے سٹیٹ میں واپس چلا جائے گا یہ کنزیوم نہیں ہوتے یاد رکھنا کیٹلیس رہے ہیں رییکشن میں انوال ہوں گے واپس ویڈاوڈ انی کنزپشن دے گوئن ٹو ریلیز آور اپنے آپ کو خود کو کیا کر لیں گے الگ کر دیں گے بس ان کا کام ہے پرڈکٹ میں کنوائیڈ کرنا تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ایکزامپل ان کا کیس طریقے سے یہ کیا کر رہے ہیں آپ کا یہ کام کر رہے ہیں اور اب دیکھ لیجے کچھ چیز ہے یہ لیکن ہاں ایک ایمپورڈنٹ چیز ان کے حوارے میں کہ یہ جو انزائیم ہے یہ تو کیٹلیس ہم ان کو بول رہے ہیں باراجکل کیٹلیس ہیں لیوینگ آرگینز کے اندر اگر کسی بھی ریٹ آف ریکشن کو ایکسی لیٹ کرنے کا کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ انزائیم کر رہے ہیں بٹ اگر ہم دیکھیں ہم لیب میں دیکھیں ہم بہت سارے جبوں پہ دیکھیں جو نیشر میں دیکھیں بہت سارے ایسے میٹا لائن ہوتے ہیں جو ریٹ آف ریکشن کو ایکسی لیٹ کرتے ہیں بہت سارے کیمکل ریکشن ہوتے ہیں ان کو ایکسی لیٹ کرتے ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں نورمال کیٹلیس ان آرگینک کیٹلیس اور جو ان آرگینک کیٹلیس ہوتے ہیں ان پہ کسی ٹیمپریچر یا پریشر کا ایفیکٹ نہیں پڑھتا آپ ٹیمپریچر بڑھاتے جاؤ وہ اپنی سپیڈ کو بڑھا دیں ان آرگینک کیٹلیس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان آرگینک کیٹلیس ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے آپ ان کو ٹیمپریچر دیتے جاؤ ان کی سپیڈ ڈیٹ آف ریکشن بڑھتا چلا جائے گا لیکن ٹیمپریچر کے بارے میں صرف ہم بات کریں کیونکہ hi haным ڈیٹ آف ریکشن بڑھاتا فٹ بڑھاتا رہے ہیں دن دس گلہ زیادہ پڑھت بڑھ رہے ہیں تھوڑا سے ٹیمپریچر بڑھانے ineffective ٹھیک ہے نا کئی گناہ زیادہ تیمپریہ وہ ان کا ریٹ آف ایکشن بڑھ جا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن انزائیم کا کیا کیس ہے انزائیم کا فیوریٹ ایک تیمپریشر ہوتا ہے جیسے ہماری بڈی کے اندر جتنے بھی انزائیم کام کر رہے ہیں ہم ہماری بڈی کا جب نورمال تیمپریچر 37 ڈگری سیلسیس ہوگا انٹرنل تیمپریچر اگر اس سے زیادہ ہو گیا تو ہماری بڈی ہم نورمل فیل نہیں کرتے کیونکہ ہماری بڈی میں سارے انزائیم ٹھیک سے بننے ہی پاتے یا کام نہیں کرتے کام کرنے والے جو انزائیم ہے وہ 37 ڈگری سیلسیس پہ بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں 40 ڈگری سیلسیس پہ وہ کام نہیں کریں گے ٹھیک سے تو اس لئے آپ فیور والی کنڈیشن میں آپ کی بڈی میں پین اور بہت ساری پروبلم آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے تیمپریچر تھوڑا سے کم بھی ہو گا نا آپ تب بھی اچھا فیل نہیں کریں گے لیکن جب 37 ڈگری سیلسیس پہ بہت اچھے سے تو اس کنڈیشن میں آپ کی بڈی کے اندر جو انزائیم ہوتے ہیں وہ ہائیلی اپٹی ہوتے ہیں ہماری بڈی کا جو فیوریٹ تیمپریچر ہماری بڈی کے اندر جو انزائیم پہ جارے ہیں ان کا جو فیوریٹ تیمپریچر 35 ڈو 40 ڈگری سیلسیس پہ بہت ایک ہے بڈی کے اندر جو ایک سٹیم کنڈیشن میں بھی پائے گا ہے آہ تماما بینٹ میں بھی پائے گا ہے جیسے کی کچھ ایک جب آپ بیو ٹکنالوجی والا چیفر پڑھیں گے کلاس ٹوڑت میں تو ایک بیکٹییا کے بارے پڑھیں گے تماما سکر ایک بیٹی کے بارے میں یہ ہے کہ اس بیکٹیریا کے پاس جو بیکٹیریا سروایب کر لیتا ہے مور در ایٹی ڈگری سیلسیس تیمپریچر پہ نائنٹی ڈگری سیلسیس پہ مطلب اس کے جو انزائم ہوتے ہیں وہ نائنٹی ڈگری سیلسیس کو بھی ٹولریٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب وہ ایکٹیو ہے اس کنڈیشن پہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں لیکن اگر ہماری بڑڈی کوئر تیمپریچر کو زیادہ بڑھا دیا جائے تو یہ انزائم کیا ہو رہے لگتے ہیں کیونکہ یہ انزائم جو بنے وہ ہے کس کے پروٹین کے پروٹین کا کونسا سٹرکچر ہے ترشلی سٹرکچر ہے تو پروٹین کس کا ترشلی سٹرکچر ہے کون کون سے بڑڈ ہے ان کے بیچ میں پپٹائیڈ بڑڈ ہے ہائیٹروجن بڑڈ ہے سلفائیڈ بڑڈ ہے یہی بڑڈ ہے یہ بڑڈ بریک کرنے لگیں گے آپ کا پروٹین دیریچر ہو گیا آپ کا انزائم کام کرنا بند کر دیا تو انزائم جو ہوتے ہیں یہ انزائم پہ تیمپریچر کا کوئی بھی ایفیکٹ انزائم پہ تیمپریچر کا کوئی ایفیکٹ نہیں بڑھتا بٹ جو انزائم ہوتے ہیں جو ہماری بڑڈ کے اندر جو کیٹلیس پائے جا رہے ہیں جن کو ہم بائلوجیکل کیٹلیس مول رہے ہیں ان پہ تیمپریچر کا ایفیکٹ پڑھتا ہے بکوز دوزار موسیلی میڈ اپ آف پروٹین ان کا پروٹین کا جو سٹرکچر ہوتا ہے 3D سٹرکچر ہوتا ہے وہ ڈیفرینٹ ٹائم کے باؤنس کی وجہ سے ہوتا ہے ٹیمپریچر بڑھائیں گے باؤنس بریک ہوں گے باؤنس بریک ہوں گے تو پروٹین نید ایچر ہوگا جس کی وجہ سے انزائم کی اپٹیوٹی کیا ہو جاتی ہے ریڈیوز ہو جاتی ہے تو آئی ووک کیا آپ کو یہاں تک سمجھ میں آ گیا اور ان ساری چیزوں کو ایک بار دیکھ لیجئے گا اگر ہی سے بھی کوئی کنفیوزن ہے تو مجھ کو بتایا اگر ہاں جیسے اب ایکٹیو سائٹ کیا ہوتے ہیں ایکٹیو سائٹ پروٹین کے وہ پارٹ جہاں پہ کوئی سبسٹریٹ جڑ کے پرڈکٹ میں کنورٹ ہو جائے ٹھیک ہے اس پورے انزائم کا فنکشنل پارٹ جو ہوتا ہے وہ ایکٹیو سائٹ ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاتھ ہیں ہمارے ہاتھ کا کیا معاملہ ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں کوئی بھی چیز آ جائے تو ہم اس کو ایک پروڈکٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں اوکے فر ایکزامپل جیسے ہم ایک ہنوائی کی دکان پر بیٹھے ہیں اور ہنوائی لندو بنا رہا ہے تو ہمارے لیے ایکٹیو سائٹ تو ہمارے ہاتھ ہی ہے وہ کیا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ بنیا کیا بولتے ہیں اس کو ہاتھ میں ایک ہاتھ میں لیتے ہیں ہاتھوں سے ہم اس کو کیا کرتے ہیں ایک شیپ دیتے ہیں اور ایک طرف رکھ دیتے ہیں مطلب اس کو ہم کنورٹ کر رہے ہیں ہاتھوں سے ہی ہم اس کو لندو بنا رہے ہیں تو ہاتھ ہماری جو ہے ایکٹیو سائٹ ہم نے پروڈکٹ سبٹریٹ اٹھایا پروڈکٹ میں ہاتھوں سے کنورٹ کیا اور کہاں پہ رکھ دیا دوسری طرف رکھ دیا تو یہ وہ پارٹ ہے تو آپ یاد رکھیں ایکٹیو سائٹ کیا ہوتے ہیں ایکٹیو سائٹ کسی بھی انزائن کے وہ فنکشنل یاد وہ ایکٹیو پارٹ ہوتے ہیں جہاں پہ جا کے کون جھوڑتا ہے سبٹریٹ جھوڑے گا تو پروڈکٹ میں چینج ہوگا ادھاوائز نہیں چینج ہوگا پروڈکٹ میں اوکے یہ تو ہو گیا اس کے بارے میں سیکنڈ چیز آپ کی ہے ایکٹیویشن انرجی کیا ہے ایکٹیویشن انرجی کا مطلب ایک ایسی انرجی جو کس کے لیے لیکوارڈ ہوتی ہے جو کسی بھی سبٹریٹ کو پروڈکٹ کرنے کے لیے انرجی چاہیے اس انرجی کو ہم بولتے ہیں اپٹیویشن انرجی تو اپٹیویشن انرجی کیا ہے ایک ایسی انرجی جو کسی سبٹریٹ کو کس میں کنورٹ کر دے پروڈکٹ میں کنورٹ کر دے اس کو ہم کیا بولیں گے اپٹیویشن انرجی تو آئی ہوگی آپ کو سمجھ میں آگیا اپٹیویشن انرجی کیا ہے اپٹیویشن انرجی یہ ویری گرتا ہے ضرور نہیں کہ سب کی ایکٹیویشن انرجی سیم ہے کچھ میں کم انرجی پہ جیسے کسی سبسٹریٹ کو کنورٹ کرنا اس کے لیے 2 ایڈی پی کی ریکوارمنٹ ہے تو کہیں پہ 3 ایڈی پی ہے کہیں پہ 4 ایڈی پی ہے تو سب الگ الگ ہوتا ہے ایکٹیویشن انرجی تو اس کو بس ریڈیوز کرنے کا کام اتنی ہی کم ہی انرجی کے اندر کیا ہوگا وہ سارے کے سارے کیمیکل ریکشن کروا رہا ہے انزائم کروا رہا ہے ایکٹیویشن انرجی کسی سبسٹریٹ کو پروڈکٹ میں کرنے کے لیے یا فر کسی بھی میٹابولک رییکشن کو کروانے میں جیسے سبسٹریٹ کو پروڈکٹ میں یا پروڈکٹ کو بریک کر کے واپس سبسٹریٹ میں چیند کرنے کے لیے جو انرجی ریکوارڈ ہے اس کو ہم ایکٹیویشن انرجی بولتے ہیں آئی ہوپ کیا آپ کو یہاں تک سمجھ میں آگیا اوکے اور اس میں اور کوئی چیز ایسی جو ہمیں سمجھ میں نہ آئی ہو ہماری بوڈی کے اندر ہماری سل کے اندر جو بھی کیمیکل ریاکشن ہوتے ہیں جو بھی میٹابولک ریاکشن ہوتے ہیں وہ ایک پاتھوے کے فارم میں ہوتے ہیں یا تو وہ سرکولر ہوگا یا تو لینئر ہوگا مطلب ایک سنگل اسٹیپولا دیکھنے کو کم ملتا ہے فر اگزامپل جیسے ہم نے کہا سیوٹو ایرسٹ کو کو کاربونک اسید میں کنورڈ کے یہ کم دیکھنے کو ملتا ہے اگر گلکوز کو پاروک اسید میں کنورڈ کرنا ہے تو دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ یہ سنگل ریاکشن but actually this is not a single reaction بیچ میں دس گیارہ اسٹیپ آتے ہیں جیسے گلکوز ہے گلکوز چینج ہو جائے گا گلکوز سکس فوسفیٹ میں گلکوز سکس فوسفیٹ سے فرپٹوز سکس فوسفیٹ سے فرپٹوز سکس فوسفیٹ سے فرپٹوز ون سکس فوسفیٹ اس کے بعد فردر ڈیوائیڈ ہوگا بریک ہوگا اور لازٹ میں جا پھر 2 مولیکیولا پاروک اسید بنے گا لیکن اس کے بیچ میں دس گیارہ جو اسٹیپ آئیں گے every single step required an enzyme ہر single step کے لئے انزائم کی requirement ہوگی اور وہ انزائم اسی لئے میں نے کہا کہ انزائم جو ہوتے ہیں وہ یونیک ہوتے ہیں یہ اپنے جو بھی کیمیکل ریاکشن کرائیں گے جس اسٹیپ کے لئے بھی ہوں گے اسی اسٹیپ کے لئے ہوں گے ایسا نہیں کہ ان کا کیمیکل ریاکشن جانے گے گلیکولیسیس والا جو گلیکولیسس والا انزائم اور ڈیجیشن میں بھی کام کریں گے ایسا نہیں ہے کنزیوم بنے سے نہیں ہوں گے بٹ ریاکشن تو کریں گے اتنا ہی ایک ہی ریاکشن کریں گے اور الگ ٹائم کی ریاکشن کو نہیں وہ پر فارم کر سکتے اور بھی ساری چیزیں آپ پڑھیں گے دیکھیں گے کراپ سائیکل ہوتا ہے فرمنٹیشن ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں وہاں پہ آپ پڑھیں گے پورا کئی ساری چیزیں ہیں جب کلاس ساری جب ہم چیپٹر نمبر فورٹین کو پڑھیں گے پلانٹ رسپاریشن تو ہماری سمجھ میں وہ ساری چیزیں آ جائے گے تو یہ آپ کو بہت زیادہ کنٹیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے آئیہوب کیا آپ کو یہاں تک سمجھ میں آ گیا تو یاد رکھیں انزائل کیا ہوتا ہے روٹین کیا ہوتا ہے ایکٹیویشن انرجی کیا ہے اور ہاں ریٹ آف ریاکشن کیا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے ریٹ آف ریاکشن کا مطلب کسی بھی ٹائم پہ چاہے ایک سیکنڈ کے اندر چاہے ایک منٹ کے اندر چاہے ایک گھنڈے کے اندر کسی بھی یونٹ ٹائم پہ بننے والے پروڈکٹ نمبر کو ہم کیا بولتے ہیں ریٹ آف ریاکشن بولتے ہیں ٹھیک ہے نا اسی کو تو اسی کو تو ریٹ آف ریاکشن کو ہی تو انکریز کیا جا رہا ہے ایکٹیویشن انرجی جب گھٹے گی تو ریٹ آف ریاکشن بڑے گا لیکن اکوڑنٹ نمبر بڑے گا تو ریٹ آف ریاکشن بڑے گا تو انزائن جو بڑے ایمپورڈنٹ ہوتے ہیں ہماری گوڈی میں بھی پہا جاتے اور ان کے فنکشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ ان کے بارے میں ساری چیزیں اچھے سے پڑھ لیجے اگر کہیں سے بھی کوئی پرابلم ہے تو کمنٹ باکس میں لکھ کے بتائیے اور کہیں سے کوئی کروس کوشن ہے تو پھر آپ ضرور مجھ کو بتائیے گا اور اگر آپ کو لیکچر اچھا لگے تو آپ اپنے پرینڈ میں شیئر کریے میں بھی ان کے آپ کے بہت سارے سٹوڈنٹ کے لیے یہ ہیلپپل ہو اور ان کو اچھے سے سمجھ میں ہے میں نے اس میں کوشش کی ہے کہ زیادہ زیادہ اور لوجیکل سارے کوششن کے انسل میں نے بہت زیادہ چیزوں کو سمجھانے کی کوششش نہیں کیے مجھے انسلہ تک council والے You go to everything ensuring Sharon withoud یہ آپ کے لیے پرابلم شوشن ہے تو آج کے لیکچر آپ سارے چیزوں کو不了 پھر آپ کو سشکو شیئر کرو